تب اقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے گریٹر اقبال پارک میں چودہ سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی ہو گئی ہے پولیس نے متاثر لڑکی کے بیان پر ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم ورغرا کر لڑکی کو گریٹر اقبال پارک لایا اور زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس کے مطابق زیادتی کے بعد ملزم لڑکی کو لے کر لاریرڈا پناہ گاہ آیا شک پر انتظامیہ نے لڑکی سے پوچھا تو سچ بتا دیا پولیس نے ملزم بلال کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ملزم بلال لڑکی کا محلے دار ہے پولیس نے مقدمے کا اندراج بھی کر لیا ہے تفصیلات جانب کے عابد چوہتری ہمانے ساتھ موجود ہیں جی عابد بتائے گا پولیس کی جانب سے گرفتاری تو عمل میں لائے گئی ہے کیا کاروائے کی جائے گی مزید یہ واقعہ گریٹر اقبال پارک میں پیش ہے جہاں برس پلیس کے مطابق بدایا جا رہا ہے چودہ ساتھ لڑکی کو اس کے محلے دار نے گریٹر اقبال پارک میں جاتی کا نشانہ بنا دیا ہے پولیس کے کہنا ہے کہ دونوں لڑکی لڑکا جو ہیں وہ گریٹر اقبال پارک سے عذابی روڈ کے علاقے میں واقعہ جو بنا گیا ہے وہاں پر آپ گزارنے کے لیے جہاں پر انظامی انہیں شک گزارنے پر لڑکی سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کیا کرنے ہیں یا لاہور میں کس میں ملنے کے لیے ہیں تو اس پر لڑکی نے جو ہے وہ سچ پول دیا اور اس نے انظامیں تو بتایا کہ اس کا محلے دار بلال نامی نوجوان جو ہے جس نے ورگلا کے لہور لے گیا لہور کے علاقے مباقعہ جو گریٹر اقبال پارک ہے وہاں پر پارک میں لے جا کر موبائنہ طور پر زیادی کا نشانہ بنایا ہے پولیس کی طرف اطلاع دے گی پولیس کا کہنا ہے کہ ملنے بلال جو ہے اس کو حراست میں لے کر مقدمہ درد چلیا گیا combatہ لڑکی کو طبی معنی کے لئے اسپاد ملتقل کر دیا گیا ہے اس والے سے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں لڑکی لڑکا جو ہیں وہ فروز والا کے علاقے کے محلے دار بتایا جا رہے ہیں اور لڑکی کا زباد رہ نے انس کو کس پر میں اطلاع کر دی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وردہ سے مگرمہ دster کر کے ملنے سے ٹیکی کاٹ کی جا رہی ہے البتہ لڑکی کو طبی معنی کے لئے اسپادام ملتقل کر دیا گیا ہے لڑکی کو تی بی موائنے کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے آبی چودری ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سانیہا موڑربی زیادتی کیس میں کاغنی تاہن کی فراہمی کے لیے سرکاری وقلہ کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی پروسیکیوٹر جنرل رانہ عارف کماغ کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل سعید احمد شیخ کمیٹی کی سپرویجن کریں گے جبکہ مزید تفصیلات جانیں گے ہم آئے صرف موجود ہیں سینئر کورٹ ریپورٹر ملک شرف ملک شرف بتائے گا جی بلکل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانہ کماغنون کی منظوری کے بعد سانیل جاتی کیس کے مرزمان کے حوالے سے قانونی مشاورت کے لیے تین اپنی اکلا کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور یہ کمیٹی جبکہ پروسیکیوٹر جنرل وقار عبد بٹی عبدالجباد ڈوگر محمد حضر پر مشتمل ہوگی اور یہ اس مقدمے جو کہ تھانا گوجو گروہ میں مقدمہ نو ستمبر دوزار بیس کو درجی ہوا تھا اور اس کے بعد اس میں جو ساتھ تحشکردی کی تفاعت شامل کی گئی ہیں اس حوالے سے یہ پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ ان کو قانونی مشاورت فرام کرے گی یہ تین اپنی اکلا کی ٹیم اور مقدمے کی تفدیش مکمل ہونے تک یہ پولیس کو اس حوالے سے قانونی مشاورت فرام کرے گی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا اور کمال جون کے مطابق یہ کمیٹی اسی لیے تشکیل دی گئی ہے تاکہ جو مقدمے کا چلان ہے اس میں کسی قسم کی قانونی قباحت نہ رہے اور منظمان کو سزائیں دلوائی جا سکے مزید اس میں یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جو شناکت پریڈ ہے اور اس کے اگر جو قانونی اس حوالے سے لوازمات ہیں ان کو اس مقدمے کی تفدیش میں اس کا تمام قانونی پہلوں کو پورا کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ لائزن رکھنے کے لیے یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے چونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پولیس جب وہ کسی مقدمے کا چلان مکمل کرتی ہے تو بہت سے قانونی سکم چھوڑ دیتی ہے جس کے وجہ سے ملزمان جو ہیں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں یہ کمیٹی تین رکھنی اس لیے تشکیل دی گئی تاکہ کسی قسم کی اس میں قانونی سکم موجود نہ رہے اور ملزمان کو شناکت پریڈ ڈی این اے ریپورٹ سمیت دیگر جو تفتیشی پروسس ہے اس کو مکمل کر کے ان کو اس دیش گردی کورٹ سے سزائیں دلوائی جا سکیں اس کمیٹی کو یہ حدایت کی گئی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے قانونی پہلوں اپنی روزانہ کی ریپورٹ جو ہے وہ پراسپو ریزنڈ پنجاب کو فرام کرے گی تاکہ جو شہادت ہے اس لقاسہ کی شہادت جو ہے اسے مضبوط کیا جا سکے اور ملزمان کو اس دیش گردی ادارتوں میں ان شہادتوں کی بنیادتے قانون کے مطابق سزائیں دلوائی جا سکیں جی ٹھیک ہے مالک اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات بارے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریات کا جبکہ ٹرافک قوانین کے خلاف فرضی پر کل سے آپریشن ہوگا وان وی ٹرافک کی خلاف فرضی پر آڑے ہاتھو لیا جائے گا جبکہ بغیر ہیلمٹ کسی موٹر سائکلس کو چلنے نہیں دیا جائے گا سی ٹیو کی جانے سے ایسا بتایا جا رہا ہے جبکہ ٹرافک قوانین کے خلاف فرضی پر کل سے آپریشن کیا جائے گا اور وان وی ٹرافک کی خلاف فرضی پر آڑے ہاتھو لیا جائے گا جیہاں سی ٹی او کے مطابق بغیر ہیلمٹ کسی موٹر سائکلس کو چلنے نہیں دیا جائے گا سی ٹی او کی جانب سے مزید کہا جا رہا ہے کہ ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی پر ایکشن لیا جائے گا کل سے آپریشن کا آگاہ کیا جائے گا موڈرل روڈز پر بینر زعویزہ کر دیے جائیں گے آگاہی کیمپس بھی لگائے گئے دو ہفتوں میں تین لاکھ سے زائد شہریوں میں پیمپلرز تقسیم کیے گئے آگاہی کیلئے پچیس موٹر سائکلس دستے بھی تائینات رہے سی ٹی او سید ہمہ دابد کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی پر کل سے آپریشن کا آگاہ کیا جائے گا ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بغیر ہیلمٹ کسی موٹر سائکلس کو چلنے نہیں دیا جائے گا بلکل چھوڑیں گے نہیں پکڑیں گے چن چن کر ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی پر کسی کو نہیں چھوڑیں گے آپریشن کیا جائے گا کریک ڈاؤن کیا جائے گا وان وی ٹرافک کی خلاف فرضی پر آڑے ہاتھوں لیا جائے گا بغیر ہیلمٹ کسی موٹر سائکلس کو چلنے نہیں دیا جائے گا سی ٹی او کی جانب سے یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے ایف آئی اے نیار پولیس افسران کی خدمات مانگ لی ڈی آئی جی نسار احمد خان اس اس پی عمران کشور کی خدمات طلب کی گئی اس اس پی وحید الرحمان اس اس پی جعوید اکبال کی خدمات بھی طلب کر لی گئی اس اس پی سجاد خان اس اس پی حبیب اللہ خان کی خدمات طلب کر لی گئی اس پی کامران آدیل اس پی عارف شہباز خان کی خدمات بھی طلب کر لی گئی ہیں ایف آئی اے نے آٹھ پولیس افسران کی خدمات مانگ لی ڈی آئی جی نسار احمد خان اس ایس پی عمران کشور کی خدمات مانگی گئی جبکہ اس ایس پی وحید الرحمان اس ایس پی جابت اقبال کی خدمات بھی طلب کر لی گئی اس ایس پی سجاد خان اس ایس پی حبیب اللہ خان کی خدمات طلب کر لی گئی اس پی کامران آدیل اس پی عارف شہباز خان کی خدمات بھی طلب کر لی گئی ہے جی ہاں ایف آہی کی جانب سیار پولیس افسران کی خدمات مانگ لی گئی ہیں ڈی آجی نسار احمد خان اور اس اس پی عمران کشبر کی خدمات طلب کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اس اس پی وحید الرحمان، اس اس پی جعوید اقبا کی خدمات بھی مانگی گئی اس اس پی سجاد خان، اس اس پی حبیب اللہ خان کی خدمات بھی طلب کی گئی ہیں اس پی کامران آتل، اس پی عارف شہباز خان کی خدمات بھی طلب کی گئی ہیں پی ایس ال فائف کے لیے امیجنسی اسپطال بنانے کا معاملہ پی ایس ایل فائف کے میچز ملتوی ہوئے چھے ماہ تین روز ہو گئے اسپورٹس بورٹ میں قائم امرجنسی ہسپتال کا سامان تاحال موجود ہے ہسپتال کے بیٹس ہزاروں روپے کی عدویات خراب ہونے لگی ہیں پی ایس ایل فائف کے لیے دس بیٹس کا امرجنسی ہسپتال بنایا گیا تھا اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل فائف کے لیے امرجنسی ہسپتال بنانے کا یہ معاملہ ہے پی ایس ایل فائف کے میچز ملتوی ہوئے چھے ماہ تین روز گزر چکے ہیں جبکہ اسپورٹس بورٹ میں قائم امرجنسی ہسپتال کا سامان تاحال موجود ہے ہسپتال کے بیٹس اور ہزاروں روپے کی عدویات خراب ہونے لگی پی ایس ایل فائف کے لیے دس بیٹس کا امرجنسی ہسپتال بنایا گیا تھا جو کہ انتظامی ناہلیوں کی نظر ہو گیا پی ایس ایل فائف کے لیے امرجنسی ہسپتال بنانے کا یہ معاملہ ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاکے پی ایس ایل فائف کے میچز ملتوی ہوئے چھے ماہ تین دن گزر چکے ہیں جبکہ اسپورٹس بورٹ میں قائم امرجنسی ہسپتال کا سامان تاحال موجود ہے بلکل سامان تاحال موجود ہے آپ دیکھتے سکتے ہیں اپنی ٹیلیویجن سکرین پر آکسیجن سلینڈر بھی موجود ہے جبکہ دیگر سامان بھی موجود ہے بیٹس بھی پڑے ہوئے ہیں اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہاں کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہسپتال کے بیٹس ہزاروں روپے کی عدویات خراب ہونے لگی ہیں پی ایس ایل فائف کے لیے دس بیٹس کا امرجنسی ہسپتال بنائے گیا تھا جو کہ اب ناکارہ ہو چکا ہے اور پی ایس ایل فائف کے لیے امرجنسی ہسپتال بنانے کے معاملے پر پی ایس ایل فائف کے میچز ملتوی ہوئے بھی چھے ماہ تین دن ہو چکے ہیں اسپورٹ بورٹ میں قائم امرجنسی ہسپتال کا سامان تاحال موجود ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ہسپتال کے بیٹس ہزاروں روپے کی عدویات خراب ہونے لگی ہیں پی ایس ایل فائف کے لیے دس بیٹس کا امرجنسی ہسپتال بنایا گیا تھا جہاں پی ایس ایل فائف کے لیے امرجنسی ہسپتال بنایا گیا تھا پی ایس ایل فائف کو ختم ہوئے بھی چھے ماہ تین دوز کا وقت گزر چکا ہے لیکن انتظامی ناہلیوں کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی انتظامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی سامان کو ہٹانے کے کوئی انتظامات کیے جا سکے ہسپتال کے بیٹس اور ہزاروں روپے کی عدویات خراب ہونے لگی ہیں جبکہ ہسپتال کے بیٹس بھی خراب ہو رکھی ہیں پی ایس ایل فائف کے لیے دس بیٹس کا امرجنسی ہسپتال بنایا گیا تھا پی ایس ایل فائف کو ختم ہوئے تو چھے ماہ تین دن کا وقت گزر چکا ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس ہسپتال کو ختم کرنے یا اس کی چیزوں کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی انتظامات بھی نہیں کیے گئے انتظامیہ کی وجہ سے ہزاروں روپے کا سامان یوں ہی خراب ہو رہا ہے عدویات ہیں بیٹس ہیں یہاں پر آکسیجن سیلینڈرز دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ اسی طرح پڑے ہیں کوئی اسے استعمال نہیں کر رہا اور وہ خراب ہو رہی ہیں تفصیلات جانگے حافظ شہباز سے حافظ شہباز بتائے گا اتنا عرصہ گزر گیا انتظامیہ کہاں سوئی رہی پلکل اس وقت ہم کسی ہسپیٹل میں نہیں بلکہ سپورٹ پنجاب کا جو میس ہے اس میں موجود ہیں اور یہ میس کے جو متصل ہال ہے جہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے وہ ہال ہے اور اس ہال کو جب پاکستان سوپر لیگ ہو رہی تھی اس پاکستان سوپر لیگ کے دوران جنرل ہسپیٹل کے جو یہاں پہ ایمیجنسی ہسپتال بنایا گیا تھا اس کے لئے استعمال کیا گیا تھا آج چھے ماہ اور تین روز گزر چکے ہیں اس پاکستان سوپر لیگ کو ملٹی ویوئے میچز بلکہ اب تو دو ماہ پاس دوبارہ ان میچز کا شیڈول کیا جا رہا ہے لیکن چھے ماہ اور تین روز گزرنے کے باوجود جنرل ہسپتال کی انتظامیہ نے یہاں سے جو اپنا سمان تھا اس ہسپیٹل کا وہ نہیں اٹھایا ہے بیٹ جو ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اس کے ساتھ جو عدویات یہاں رکھی گئی تھی اور دیگر جو چیزیں میڈیکل کا جو سمان یہاں رکھا گیا تھا وہ پڑا پڑا ہزاروں روپے کی یہ میڈیسن ہے جو یہاں خراب ہو گئی ہے سپورٹ پنجاب کے جو اعلیٰ عدداران ہیں ڈی جی سپورٹ اس کے ساتھ دیگر عملہ جو ہے وہ متدد بار جنرل ہسپتال نظامیہ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس سمان کو یہاں اٹھائیں کیونکہ انہیں یہاں پہ شدید مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے کیونکہ آگے سے سپورٹ سیزن بھی شروع ہو رہا ہے جس میں مختلف ٹیمیں یہاں آکر ٹھہرتی ہیں اور اس میس میں کھلاڑی جو ہیں وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں لیکن اس ہسپتال کا سامان یہاں موجود ہونے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے میس جو ہے وہ صرف آدھا جو ہے اس میس کا آدھا حصہ ہے اس تک محدود ہو کر رہ گیا ہے دوسری جانے سپورٹ پنجاب حقام کو یہ کہنا ہے متعدد بار یاد یہاں نہیں کرانے کے باوجود جنرل ہسپٹل انتظامیاں جو ہے اس چیزوں کو یہاں اس اٹھانے کو تیار نہیں ہے کسی قسم کی توجہ بھی نہیں دی جارہی ہے اور جو عدویات جو ہم نے جیسے پہلے بتایا کہ ہزارہ روپے کی عدویات جو کہ ایمرجنسی کے لیے یہاں موجود ہوتی تھی وہ تمام کی تمام عدویات یہاں پڑی پڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں بہت چیزیں ایکسپائر بھی ہو چکی ہیں لیکن جنرل ہسپٹل انتظامیاں ابھی تک اس جانے توجہ دینے کو تیار رہی ہیں اور یہاں پہ جو سامان ہے وہ بھی خراب ہو گئی بھی خراب ہو رہی ہیں چھیک ہے حافظ شباز بہت شکریہ آپ کا خبر سے خبر کا سلطلہ جوڑیں گے اس پرک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے ویکم بیک افسوسنا خبر شامل کریں گے ہنجروہ کے علاقے میں شہری کا رکشہ ڈراہور پر تشدد تشدد کے بعد رکشہ ڈراہور پینتالیس سالہ محمد حنیف جان بھاک ہو گیا رکشہ ڈراہور محمد حنیف پر شہری نے گزشتہ راق تشدد کیا تھا محمد حنیف کو اسپطال منتقل کیا گیا جہاں وہ جان بر نہ ہو سکا لاش کو پوست موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا درخواست پر ملزم دشان گرفتار کر لیا گیا پولیس نے کار روایتیں شروع کر دی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فہاد بھٹی سے جی فہاد جی بالکل تھانا ہنجروال کی حدود مین روڈ پر یہ واقعہ پاکہ پیش آیا جس میں پولیس کی مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد حنیف نامی رکشہ رائیور جو ہے وہ رکشہ چلا رہا تھا کہ جو راہ گیر ہیں ان کے ساتھ اس کی طلق کلامی ہوئی راہ گیروں نے جو ہے وہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا محمد حنیف کو جس کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو گئی محمد حنیف کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہسپتال پہنچ کر محمد حنیف جو ہے وہ جان بھاک ہو گیا جس کی ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ جناح ہسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دی گئی ہے پولیس کا کہنا تھا کہ متوفی کے ورزہ کی جانب سے درخواست مصول ہونے پر ایک ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے جس کا نام زشان بتایا جا رہا ہے پولیس کا کہنا تھا کہ ایف ای آر جو ہے وہ ہونے کے بعد پوست مارٹم کروایا جائے گا متوفی کا اور اس کے بعد جو ہے لاش ورسہ کے حوالے کر دی جائے گی جبکہ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی مزید ملزمان جو اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا مزید ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے گا فاہد بہت شکریہ ٹاؤنشپ کا رکھ کریں گے قبرستان نشائیوں کی عماج گاہ بن گیا ہے نشائیوں کے ستائے ہوئے علاقہ مکینوں نے ٹاؤنشپ قبرستان میں احتجاجی مظاہرہ بھی کر ڈالا مکینوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفصیلات جان کے رزوان نکوی سے رزوان بتائے گا کیا کہتے ہیں مکین جو بلکل اس وقت ہم ٹاؤنشپ قبرستان میں موجود ہیں یہاں کے علاقہ مکینوں نے یہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں قبرستان میں نشائیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں یہاں سے موٹر سچوری ہونا معمول بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو لوگ قبروں پہ آتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ آتے ہیں وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا ویسے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان پہ بھی نشائی جو ہیں بعض مرتبہ حملہ آور ہو جاتے ہیں یہاں کے مکینوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں آپ بتائیے نشائیوں کی ویسے جو قبروں پہ لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا مسائل ہیں نشائی ظاہر ہے ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو پکی قبریں گھر بنے ہوئے ہیں جیسے کمرے بنے ہوئے ہیں تو ان کو اچھی محفوظ جگہ مل جاتی ہیں وہاں بیٹھ کے وہ آسانی سے نشا کر لیتے ہیں لیکن یہ نشا جب ان کو بلکہ وہ قبرستان کے جو کئی لوہاکین ہیں جن کی وہ قبریں ہوتی ہیں وہ بھی آ کے جب ان کو منع کرتے ہیں تو وہ بڑی بدماشی پہ اور حملہ اور بلیٹ ان کے پاس ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کچھ کر لیں گے پھر بھاگ جاتے ہیں پتھر مارتے ہیں اس قسم کے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ نے سنا کہ اہل علاقہ کہنا ہے کہ نشائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھی زخمی کرتے ہیں اور جو لوگ قبروں پہ آتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ آکے یہاں پہ ان کے سالے سواب کے لیے قرآن خانی کرتے ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ نشائیوں کی طرف سے بارہا حملے کیے گئے ہیں لیکن انتظامیہ اس معاملے کا نوٹس نہیں لے رہی ہے انتظامیہ کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے رضوان اپنی بہت شکریہ آپ کا زلہ انتظامیہ کے صفائی کے دعوے مگر حقیقت اس کے برعکس چونکہ امرسد ہو شنگھائی روڈ نالے کی صفائی کا درینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا نالے میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں ودبو اور تافن پھیلنے لگا ہے موجودہ حکومت میں صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے علاقہ مکین بھی اس حوالے سے سراپہ تجاج ہیں جبکہ زلہ انتظامیہ کے صفائی کے دعوے حقیقت برعکس ہے چونکہ امرسدو شنگائی روڈ پر اس وقت سعود بٹ موجود ہیں ان سے مزید صورتحال کے حوالے سے آگاہی لیں گے جی سعود آج بلکل برسات کا موسم اور سپیل گزر گیا حکومت نے اور زلہ انتظامیہ نے یہ دعوے کیے کہ ہم نے شہر کے تمام نالوں کو بھرپور طور پر صاف کی ہے تاکہ کہیں پر بھی بارش کا پانی کھڑا نہ ہو سکے لیکن نکاسی آپ کا سسٹم دیکھا کیا وجوہاتیں لہور شہر کیوں ڈوبتا رہا اور آج بھی برسات کا موسم گزر جانے کے باوجود جو نالے ہیں شہر کے وہ گندگی سے اٹے ہوئے ہیں مرسد کیمرمن رانہ آیاز ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ یہ جو شنگھائی روڈ کا نالا ہے اس کے اوپر ایک دفعہ کیمرہ دوڑا دیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جمعی مٹی یہ ثبوت پیش کر رہی ہے کہ یہاں پر جو یہ کودا کرکٹ اس نالے کے اندر گرا ہوا ہے یہ سالوں پرانا ہے اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے کسی قسم کی صفائی یہاں پر نہیں ہوئی اور صرف اور صرف دعوے کیے گئے ہیں شہری یہاں پر جو کودا پھینک کر جاتے کیونکہ ان کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے یہاں پر کودا ویسے کا ویسا پڑا ہے کسی قسم کی صفائی نہیں ہوئی یہاں پر میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہے کچھ کاروبار یہاں پر کرنے والے لوگ موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ مسئلہ کتنا پرانا ہے جناب یہ بتائیں کہ ذلعی انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ساری صفائی کر دی ہے یہ کتنے عرصے پہلے کا کودا پڑا ہے اور کیوں کوئی اٹھاتا نہیں ہے یہ آپ سامنے دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کبھی آتا ہے جو نواشی کی قومت تھی تب یہ آر دن پندرہ دن کے بعد صحاب ہوتا تھا اور خوبصورت رہتا تھا جب سے یہ پی ٹی آئی یہ لے آئے ہیں تو یہ گندی پڑا رہتا ہے نہ کوئی پوچھنا اتنی مگاہی کر دی ہے قرید آدمی جو پیس آگیا ہے کوئی بھی جو بچہ نہ 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 کوئی صحیح پڑا سکتا ہے نہ کھانا کھلا سکتا ہے آپ بتائیں جی یہ کودا جو ہے اگر علاقہ مکین یہاں پر پھرتے ہیں تو یہ کودا اندر کیوں پھینکتے ہیں کیا باہر پھینکنے کی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس علاقہ مکین تو یہ بار ہی پھینکتے ہیں جو اٹھانے والے نا اٹھانے نہیں آئیں گے یا ٹیم پر نہیں آئیں گے تو یہ اس کے اندر جائے گا جب بارش آتی یہ سارا کچرہ یہ سب اٹھ کے یہ گلیوں میں گھروں میں چلا جاتا ہے انتظامی آتی نہیں ہے ایک سال ہو گیا ہے اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں ہے انتظامی آتی نہیں ہے یہ کاروباری شخص یہاں پر موجود ہے ان کا سامنے سٹور ہے لاکھوں اور کروڑوں رویے کی انویسپنٹ کر کے بیٹھے ہوئے بھائی جن کیا آپ کا سٹور ہے اور خریدار یہاں پر آتے ہوئے کتنا تنگ آتا ہے خاص طور پر جب بارش ہوتی پانی کس طرح کھڑا ہوتا ہے پانی بہتا کھڑا ہوجتا ہے اور پانی ماریدگانوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ پانی کی ویسے یہ سارا صوفہ باہر آجاتا ہے یہ نالا وغیرہ سارا اوپر آجاتا سارا گاند باہر آجاتا ہے اور ان سلامی آتی ہے کو اٹھانے کے لیے آگے سے باتیمیزی کرتی ہے اٹھاتی نہیں ہے وہ جو اس کے اندر ڈبنے کے اندر پڑا جبکہ یونین کانسل ایک سوٹھانوے کی گنجان آبادی آبادی آہاتا مولچند کا واحد وارٹر فلٹرشن پلانٹ بھی غیر فعال ہو چکا ہے آہاتا ہے مولچند کے رہائشی وارٹر فلٹرشن پلانٹ کی بندس سے پینے کے پانی سے بھی محروم ہو گئے ہیں جی ہاں لاکہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہو چکی ہیں پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں لاکہ مکینوں کی جانب سے یہ شکوا کیا جا رہا ہے کیا کہنا ہے ان کا جانب کی راو دلشاہ تو سین سے جی راو بتائیے گا بالکل جی کمیشنر لاہور ویڈمیسٹیٹر میٹرپولٹن کارپیشن زلفکار احمد گمن نے لاہور شہر میں نانویں جو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس ہیں جن کی رپورٹ بھی ہوئی ہے اور یہ غیر فعال ہیں اس کا نوٹس لیا لیکن نوٹس لینے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور شہر کے جو یہ بلکل شاج مال اور شادمان کے ساتھ عبادی ہے آہاتہ مول چند جس کا مولانا مدودی روڑ ہے اور یہاں پر ٹیوبل بھی بند ہے اور جس کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہے وہ بھی بند ہے یہاں پر لوگ بہت بڑی یہ عبادی یہاں پر مکین ہے لیکن گزشتہ کئی عرصے سے یہ ٹیوبل جو ہے وہ ٹیوبل بھی خراب ہے اور یہاں کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعل ہے بند پڑا ہے اہل علاقہ اس حوالے سے سراپا احتجاج بھی ہیں اور ان سے بات بھی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی آپ بتائیں گے کب سے یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے بند ہے سار جی میننے سے زیادہ بند پڑا ہوئے سے تو اس میں پانی آتا ہے ایک دفعہ آدمی کھول کے چلا گیا بس چیک تو کیا بھی بند کر دی پانی آتے بلکل نہیں تو پینے کا پانی آپ کہاں سے لاتے ہیں ساتھ مہار سے لے کے آتے ہیں یا ادھرے لے کے آتے ہیں آشا پارک سے پینے کا پانی نیاب ہے یا آم استعمال کا پانی بھی نہیں آتا آم استعمال کا پانی تو اب آ رہا ہے کبھی آجتا ہے کبھی نہیں آتا مگر پینے کا تو بہت ہی مشکل رہنا جس کے لئے بہت پرشانی بنتی ہے جن کے پاس تو بائے کے گاریوں لیاتے ہیں جو پید رہا وہ بہت مشکل ہے پانی جو پینے کا ہے وہ نیاب ہے نا پید ہے یہاں پینے کے پانی کی شدید کلت کا سامنا ہے آہتا مولچند کی سبادی پانی کلت کا سامنا ہے بون بون کو ترز گئے ہیں راودل شاہد بہت شکریہ آپ پاکستان انسٹیٹیٹوٹ آف ایشن ڈیزائن میرک رونا ایس او پیس کو مدد نصر رکھتے ہوئے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ساتھ شوبات کی انٹری ٹیسٹ میں کسیر تعداد یہ طلبہ بطور امید بار شریک ہوئے جی ہاں انٹری ٹیسٹ کی موقع پر ایس او پیس کا بھی خیال رکھا گیا اس حوائے سے مزید تفصیلات جانیں گے بسام سلطان سے جی بسام جی بلکس میں پاکستان انسٹیٹوٹ آف فیشن ڈیزائن میں موجود ہوں آج جہاں پر انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے سات مختلف ڈیپارٹمنٹس کے لیے جو ہے وہ یہاں پر امید بار آ جہاں پر آ رہے ہیں اور اس انٹری ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں جو پی آئی ای ایف ڈی کی انتظامی آئے اس کی جانب سے سٹرکٹ ایس او پیس پر جو ہے وہ عمل درامل کیا جا رہا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈس انفیکٹڈ ٹنل بھی جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے کہ آنے والے جو امیدوار ہیں وہ اس ڈس انفیکٹن ٹنل سے ہو کے آگے جو ہے وہ ان کو ماسک پروائیڈ کیے جاتے ہیں ان کے ہاتھ جو ہے وہ سینٹائز کیے جاتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے جو کمرہ ہے جہاں پر وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے وہ چھے میٹر کا جو ہے وہ ڈسٹنس ان کے اندر جو ہے وہ منٹین رکھا جا رہا ہے تاکہ اس وائرس کو جو ہے وہ مزید پھیلاؤ سے روکا جا سکے اور آج جو یہاں پر سات مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر فیشن ڈیزائن اس کے ساتھ ساتھ فرنیچر ڈیزائن لیدر ڈیزائن اور دیگر شعبات جو ہے وہ شامل ہیں تو انتظامیہ کی جانب سے جو وی سی تھی ان کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ کلاسوں نہ صرف انٹری ٹیسٹ میں بلکہ کلاسیں جب کلاسیں شروع ہو جائیں گی تو تب بھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ اسی طرح ایس او پیس پر عمل درامد ہوگا تاکہ وائرس کی منتقلی کو جو ہے وہ روکا جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پنجاب پار کانسل کے الیکشن کی سرگرمیاں اوروچ پر ہیں مالک احمد قیوم کی شاد باغ میں انتقاوی مہم جبکہ ایم پی اے غزال سلیم برٹ کے زیر انتظام وقلہ کا استقبالیہ بھی دیا گیا ایم این اے پرویز مالک علی پرویز مالک کی بطور مہمانی خصوصی شرکت ایم پی اے چوہدری شہباز اور دیگر بھی اس موقع پر موجود رہے سابق ڈیپٹی میئر مشتاق مغل محمد اکرام برٹ عابد خان نے شرکت کی گیارہ نومبر کو میمبر پنجاب بار کانسل کے الیکشن ہوں گے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے پنجاب بار کانسل کے الیکشن کی سرگرمیاں اوروچ پر ہیں ملک احمد قیوم کی شاد باغ میں انتقاوی مہم ایم پی اے غزالی سلیم برٹ کے زیر انتظام وقلہ کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا میٹرک نتاج میں طالبہ ایمان ہمرا کی لاہور بورڈ میں چوتھی پوزیشن دی پنجاب سکول کے چیف ایگزیکٹیف کی طالبہ ایمان ہمرا کے گھر آمد احسان اللہ نے ایمان ہمرا اور والدین کو گلدستہ اور مٹھائی پیش کی برکل گلدستہ اور مٹھائی بھی پیش کی گئی ہے جبکہ آمد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک نتاج میں طالبہ ایمان ہمرا کی لاہور بورڈ میں چوتھی پوزیشن آئی ہے دی پنجاب سکول کے چیف ایگزیکٹیف کی طالبہ ایمان ہمرا کے گھر آمد ہوئی ہے جبکہ احسان اللہ نے ایمان ہمرا والدین کو گلدستہ اور مٹھائی بھی پیش کی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد کریسی انتہائی چوکس ہو گئی ہے نیب نے سابق ڈی جی ایکسائز اکرم مشرف گوندل کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ اس کیس میں حکم دینے والے وزیرالہ سردار عثمان بزدار اور سابق پریسپل سیکٹیٹو وزیرالہ ڈاکٹر رحیل صدیقی کا معاملہ آلطوا میں ڈال دیا ہے نیب کے آتھو اس گرفتاری کے بعد پنجاب سیول سیکٹیٹ کے تمام محکموں میں بیوروکریسی انتہائی چوکس ہو گئی ہے اور فائل ورک کی مومنٹ سست ہو گئی ہے اور ریوان وزیرالہ کے زبانی حکامات پر عمل درامت روک دیا گیا ہے اور ریوان وزیرالہ کے افسران کے کہنے پر ان کی پسند کے مطابق سمریاں تیار کرنے کا کام بھی نہیں کیا جا رہا گوندل بیٹی ایکسائز کی گرفتاری کے بعد اب یہ بیوروکریسی پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے ایک گولڈن موقع ہے کہ وہ قانون کے مطابق فائلیں لکھا کریں اور اپنی رائے دیا کریں یہ پہلے جو پوچھنے والی ہے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق لکھنا اور فائلیں ڈسپوز کرنا اب چھوڑ دیں اللہ کا نام لیں غلامی سے نکل پنجاب کی بیوروکریسی نے اپنے افسرانے بالا کے حکامات کو بالا تاک رکھتے ہوئے کچھ کچھ فائلوں پر میرٹ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ کہیں کل کو نیب یا انٹی کرپشن انہیں بھی گرفتار نہ کر لے ماضی میں مروف بیوروکریٹ فواد اصرف فواد اور آہد خان چیما بھی اپنے سابق ہمکمرانوں کے حکامات کی بجاوری کے تحت نیب مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں سیاستدان ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اسی مقصد کے لیے وہ بیوروکریسی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اس بار بیوروکریسی محمد سرو کی الجلیل گارڈن آمد سی او چو آخری نصر اللہ وڑائج نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا شاہد حسن وڑائج فراس حسن وڑائج اسلام وڑائج وڑائج چٹھا بھی اس موقع پر موجود رہے تکلف زہرانے کا بھی احتمام کیا گیا جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شرقپور روڈ گورنر چوہدری محمد سرو کی الجلیل گارڈ آمد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ سی او چوہدری نصر اللہ وڑائج نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا ہے شہر لاہور کے موسم موسم قدرے بہتر ہے دھجا حرار 35 سینٹی گری تک رہنے کا امکان ہے اس حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں سادیا خان سے سادیا بتائے گا محکم موسمیات کی جانب سے کیا پیش کوئی کی جا رہی ہے ساتھ ایک بری خبر جو وہ ہی ہے کہ یہ جا رہا ہے سموک کے ایشیوز بھی سر اٹھانا شروع ہو چکے ہیں جس کی بڑی وجہ ایک تو یہاں پر ہونے والی پالوشن ہے گاڑیوں کا دھوان ہے اور جو یہاں پر برننگ ہو رہی ہے مختلف انڈرسٹریس ایریا میں اس کے وجہ سے ابھی سے سموک کے معاملہ سر اٹھانا شروع ہو چکے ہیں اور جس کی بڑی وجہ ہے موسماتی تبدیلیوں پر اثر انداز ہونے کی اور اسی وجہ سے تیمپریٹر جو ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں نہیں آرہی تو آج زہور کا زیادہ درجہ حرارت جو ہے 35 ایسر لہور میں بارش کا باعث بنے گا اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پندرہ اکتوبر کے بعد لہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بارشیں بھی ہوں گی اور موسم بھی قدرے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا تو ابھی بھی ہم نے شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سیف الوقت اتنا ہے سیف اور سیف سیٹی پوائی ٹو